اسلام علیکم اسے عشان اکرم ویڈیوٹیوب چینل چپٹر نمبر ٹین پراغمائٹکس جارجول کی کتاب سے جو کہ چند پیجز کے اوپر ہے اور اگر آپ ٹائم لگائیں تو آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ کی ریڈنگ ہے اگر آپ نے وہ ریڈنگ نہیں کی اور ڈائریکلی چپٹر پہ آئے ہیں تو زیادہ اچھی بات نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بس میری ویڈیوز کی واہ واہ کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے سٹوڈن بنیں اور آپ کے اچھے نمبر آئیں تو میں اس لئے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئیں تو آدھے گھنٹہ چالیس منٹ پہلے آپ ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کر لیا کریں اگر آپ یہ کر لیں کہ ریڈنگ کر کے میرے چینل پہ آئیں اور پھر اس ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو کبھی کسی جگہ پر بھی لنگویسٹکس کا یہ چپٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ یہ میرا پرامیس ہے آپ سے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور تھوڑے سی ٹائم میں تو انشاءاللہ میری جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کا آئیڈیاز کمپلیٹ کلیر کر دیں گی so don't worry about that so without wasting your time we move towards the chapter alright so what is pragmatics pragmatics بلا کیا ہے تو جناب pragmatics کیا ہے کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو meanings ہیں کوئی بھی یاد رہے کہ جو discussion ہو رہی ہے کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے کوئی بول رہے ہیں لوگ تو اس میں سب سے اہم element ہوتا ہے کہ اس سارے کا سوارے کا meaning مطلب کیا آخذ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں pragmatics کے اندر کہ context جو ہوتا ہے situation جو ہوتی ہے وہ meanings کو meanings کے ساتھ meanings میں کیا contribute کرتی ہے کیسے meanings کو change کر دیتی ہے دوسرے لفظوں میں یعنی ایک particular situation میں کہی ہوئی ایک بات کا مطلب اور ہو جاتا ہے تو پھر اس situation بدلنے سے same بات کا مطلب کیسے change ہو جاتا ہے situation change ہوتی ہے الفاظ وہی رہتے ہیں لیکن مطلب change ہو جاتا ہے تو اس چیز کو study کرنا جو ہے وہ pragmatics ہے اب اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسانی language ہے جو ہماری language ہے وہ social interactions کے اندر وہ کیسے استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ social interactions جتنے بھی different ہوتے ہیں families کے اندر social interaction ہو سکتا ہے classroom کے اندر different social interaction ہوتا ہے بس اڈا کے اوپر اور social interaction ہوگا political جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر اور قسم کا interaction ہوگا تو یہ جو social interactions ہوتے ہیں اس کے اندر جو human language ہے اس کو کیسے utilize کیے جاتا ہے اور اس کی evaluation جو ہے وہ ہمیں pragmatics کے اندر ملتی ہے اچھا اب pragmatics کہاں پہ کھڑی ہے اگر ہم levels of language کو پڑھیں تو جو language ہے کوئی بھی language اس کی جو analysis ہیں وہ start ہوتے ہیں phonetics سے یعنی سب سے پہلے تو کسی بھی language کے sounds کو دیکھا جاتا ہے پھر sounds کی organization کو دیکھا جاتا ہے پھر word morphemes کے level پہ ہم آتے ہیں پھر word کے order کے level پہ ہم آتے ہیں پھر ان کے meanings کے level پہ آتے ہیں اور پھر pragmatics کے اندر ہم meaning کو ایک اگلے step پہ جا کر ہم meanings کو context کے اعتبار سے situation کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو hopefully آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگی کہ pragmatics آپ کو کہ جتنے جو levels ہیں of language وہ کہاں پہ جا کے کھڑی ہے invisible meaning جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس کا تعلق کسی ایسی meaning سے ہوگا جو کہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہمیں اخاذ کرنے پڑتے ہیں anyhow ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں so برسی کے لیے کیا ہے کہ جی ہم how we recognize what is meant even when it is not actually said or written کہ جب کچھ کہا بھی نہیں گیا اور جو ہے بہت کچھ کہہ دیا گیا ہو ٹھیک ہے تو اس سیچویشن کو ہم invisible meaning کہتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے جتنے بھی یہ titles ہیں یہ جتنے آپ کے سامنے آئیں گے ویڈیو کے اندر یہ 100% جو آپ کی جار جولکی کتاب ہے latest I think six tradition کو میں follow کر رہا ہوں تو اسی کے حساب سے ہی یہ میں دے رہا ہوں تو یہ جناب آپ کی invisible meaning ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ آپ نے بولے ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود جو meaning ہے وہ different آپ نے اس سے اخذ کیا تو وہ جو ہے invisible meaning کہلاتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ invisible meaning بنتے کیسے ہیں جب دو لوگ آپس میں مثال میں دے رہا ہوں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کے درمیان میں جو دونوں کو ایک دورے کو اس طرح جانتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو assumptions ہیں جو expectations ہیں وہ دونوں کی ایک جیسی ہیں یعنی کہ they know each other کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں تو اگلا بندہ اس بات کو اس level تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو کچھ situation فوراً میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمیشہ میں کوشش کروں آپ کو example کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں مثال کے طور پر دو لوگ کھڑے ہیں اور آپس میں کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب فلان جو ہے نا ہمارا دوست یا فلان جو ہمارا class fellow ہے وہ جناب بڑا بند تھن کے آتا ہے اب یہ بات ایک آپس میں اس نے کہی حالانکہ کہا کیا گیا کہ فلان ہمارا class fellow بڑا بند تھن کے آتا ہے الفاظ تو یہ ہیں اس کا مطلب تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ہے جو کہ بہت اچھے ڈریسنگ کر کے آتا ہے لیکن quite possible کہ وہ class fellows چونکہ اس بندے کے بھی class fellows ہیں اور ان کا shared assumption ہے اور shared ایک دوسری کے بارے اب نالج ہے تو وہ شاید یہ بات کر رہے ہوں کہ بھائی صاحب جو ہیں جو بن تھن کیا آتے ہیں وہ سنف نازق کو یا کسی اور انسان کو جو ہے وہ یا teachers کو وہ بہت زیادہ impress کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اس لیے وہ بن تھن کراتے ہیں تو یہ جو مطلب نکالا گیا ہے یہ بنیاد دور پر invisible meaning تھا it was not said جو کہا گیا تھا وہ is یہ نہیں تھا اور اس سے وہ مطلب ایک طرح سے اخذ کیا گیا اور وہ situation کے حساب سے کیا گیا کیونکہ جو کہنے والا تھا اس کا اور جو سننے والا تھا ان کے shared assumptions اور shared expectations سی اچھا جی so basically کیا ہے کہ it's more than just the linguistic content content of utterances اچھا میں کبھی کبھی صرف یہ جو میں highlight کیا ہوتے ہیں میں نے key phrases یا key words کو highlight کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے ایک آسانی ہوتی ہے کہ پورے پڑھنا نہ بھی پڑھے تو آپ کو simple جو key words میں نے highlight کیا ہوتے ہیں ان کو بھی read کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا material بھی gather کر سکیں تو اب بے شک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ اس کو pause کیا کریں پوری slide کو آپ جو ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے print screen لے لیا کریں اور اس کو بے شک آپ اپنے مقصد کیلئے سامال کیا کریں لیکن صاحب دیرے ویڈیو کو نکال کے اپنے چینل پر لگائیں گے تو پھر strike آئے گا تو یہ صرف linguistic content ہی نہیں ہے بلکہ اسے ہٹ کر ہے اب اگر اسی مثال کو دیکھا جائے کہ فلاں ہمارا دوست یا class لیکن چونکہ جو meanings ہیں وہ they are more than the linguistic content of utterances لہٰذا ہم اس situation اور context کو دیکھ meaning develop کرتے ہیں تو ہمارے اس کے analysis کو ہم pragmatics کہتے ہیں اور ان کو invisible meaning کہتے ہیں from the perspective of pragmatics more is always being communicated than is said تو یہ اگر پرگمیٹک کے perspective سے دیکھیں تو عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا کہا جاتا ہے اس سے زیادہ actually ہم سمجھتے ہیں یعنی تھوڑا کہا جاتا ہے اور زیادہ communicate کیا جاتا ہے دو لفظ کسی نے بولے تو ممکن ہے کہ صرف دو لفظ آپ کی پوری پوری کسی story کو ہم describe کر رہے ہوں کسی ایک situation کو describe کر رہے ہوں تو these are the invisible meaning so meanings are in short meanings are not only dependent on the words the linguistic content context اب context کے سامنے آپ کو یہ picture دیکھنا ہوگی اب اگر اس picture کو دیکھیں اور یہ picture بھی میں اس جار جیول کی کتاب سے ہی لیئے کہ یہاں پہ ایک background میں لکھا ہوا ہے sale نیچے بچوں کی تصویریں ہیں اور اگر دیکھا جائے linguistic content کو لنگویسٹک لکھا ہے sale baby and toddler تو اگر ہم صرف linguistic content کو لیں تو اس سے مراد جو یہ ہوگا کہ خدا نہ خاص کوئی بچے جو ہیں ان کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ میں سے اس تصویر کو دیکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ایک shared expectation ہے کہ بچوں کو نہیں sale کیا جا سکتا یہ یقینا کسی ایک particular shop یا کسی کے بارے میں ہے کہ جناب یہاں پہ ہم بچوں کے جو کپڑے ہیں ان کو بیچتے ہیں حالان کہ clothes کا کوئی word یہاں پہ استعمال نہیں کیا گیا linguistic content سے زیادہ so what is actually said اس سے کہیں زیادہ communicate کیا گیا ہے تو hopefully آپ کو context کا جو pragmatics کے اندر meaning ہے وہ وضاحہ سے سمجھ آ گیا ہوگا بھائی صاحب اگر اچھی لگ رہی ہیں میری ویڈیوز اور یہ والی اچھی ویڈیو لگ رہی ہے سبسکرائب ضرور کرو یہ آپ سٹوڈنٹس لوگ ہیں میرے چینل پر کوئی فضول کی چیز آنی نہیں میرا تو تارگٹ ہے سٹوڈنٹس اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹس انگلیش کے ہیں تو آپ کو ویڈیو فوراں ملے گی تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں جی تو دو قسم کا ہمارے سامنے context آئے گا ایک آئے گا فیزیکل context جس کا مطلب ہے کہ کس جگہ پہ آپ کھڑے ہو تو جو آپ الفاظ بولو گے تو اگلا بندہ سنتے وقت اس جگہ کو بھی مدنظر رکھے گا اور اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی جو ہے ایک بینک جو ہے particular bank جس کے اندر پیسے رکھوائے جاتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہیں تو اگر ایک شخص کہتا ہے آؤ bank چلیں let's go to the bank تو آپ سننے والے definitely 100% یہی مقصد ہوگا location کی وجہ سے اس physical context کی وجہ سے کہ یہ اس bank کی بات کر رہا ہے جہاں پہ لوگ تو آپ کا مقصد کتن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ river کے bank کی بات کر رہا ہے یہ اس bank کی بات نہیں کر رہا ہے حبیب bank کی بات کو سمجھ رہے ہیں یہ physical context ہے ایک ہوتا ہے linguistic context جس کو ہم co context بھی کہتے ہیں اور جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ some cash تو جناب ہمارے سامنے یہ جو highlighted words ہیں to withdraw some cash ان الفاظ کی مدد سے ہم نے یہ جان لیا کہ یہ اس bank کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ رکوم رکھوائی جاتی اور نکلوائی جاتی تو یہ کون سا ہو گیا linguistic context they exist اب یہاں پہ ہم دیکھنا چاہیں so basically ڈی ایکسز is pointing via language یعنی کبھی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو physically تو آپ عموماً ہم لوگ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ سرک سے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں language کے ذریعے اشارہ کرنا ہو تو پھر ہم رکھتے ہیں جیسے ہم us them those those idiots by the way and places جیسے کہ here over there time یعنی now last week so یہ سارے کے سارے جو ہم point کر رہے ہیں کسی ایک خاص چیز کی طرف تو اس کو ہم ڈی ایکسز کہتے ہیں اسی طرح ہم جو expressions ہیں جیسے کہ tomorrow ہے here ہے ان کو ہم لوگ ڈی ایکٹک expressions کہتے ہیں ڈی ایکٹک expressions ٹھیک ہوگیا right so this is a table you need to understand if you really want to study the concept of ڈی ایکسز so ہمارے پاس جناب person ڈی ایکسز ہے special ہے and temporal ہے person سے مراد جو کہ ہم لوگوں کے لئے سامال کرتے ہیں اور special سے مراد جو ہم place کے لئے استعمال کرتے ہیں اور temporal سے مراد جو کہ time کے لئے استعمال کرتے ہیں so these are particular words اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایک اور تقسیم بھی کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص close to the speaker ہے تو پھر یہ words استعمال کرے گا اور اگر کوئی شخص آگے بڑھتے ہیں تو جناب reference ہمارے پاس term مجود ہے جارجول استعمال کرتا ہے so what exactly reference means اور ایک بات آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جب آپ لوگ linguistics پڑھ رہے ہیں یا literature پڑھ رہے ہیں تو جو general terms آپ لوگوں نے اپنی life کے اندر سن رکھی ہیں اور society نے آپ سکھایا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ذین میں رکھنا ہوگا کہ جب آپ یہ linguistics پڑھ رہے ہیں خاص طور پر تو آپ کو ان terms کو revise کرنا ہوگا یہ ذین میں رکھتے ہوئے کہ جناب linguistics کے اندر اس کا کیا meaning بنتا ہے linguistics سے ہٹ کر تو اس کا یہ مثال میں آپ دیتا ہوں reference word کی تو reference ہم کہتے ہیں فلاں کے جار بڑا زبردست reference تھا جناب اس کی تو جواب ہوگی فضول بات بائی دو so reference یہاں پہ کیا مراد ہے وہ ہم دیکھنے کوشش کرتے ہیں یہ پہلا جو sentence وہ کہتا ہے جناب words جو ہے وہ کسی چیز کی طرف refer نہیں کرتے لوگ کرتے ہیں یعنی کہ speakers جو ہیں وہ خود reference دیتے ہیں اور تب جا کر ہم کسی چیز کو meaning تک پہنچتے ہیں ہم خود اس کو refer کرتے words کے اندر بزاتے خود اپنی ایک power نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی طرف رخ ہمیں کروا سکیں ہم خود سے الفاظ کیوں پر ہمارا control ہے اور ہم ہی ان کو refer کرتے ہیں ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ reference یہ ہے کہ جس کے اندر ایک speaker یا پھر ایک writer کیونکہ جب ہم pragmatics کی بات رہے ہیں تو صرف spoken کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں پر سپیکر یا writer language کا استعمال کرتا ہے تا کہ وہ کسی اپنے listener کو یا reader کو کسی چیز کی طرف identify کروا سکے یعنی کہ جب speaker بور رہا ہے تو وہ reference کا استعمال یوں کرے گا کہ وہ اپنے listener کو کسی چیز کی طرف identify کروا سکے ابھی میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا تو مزید بھی clarity آئے گی اور اگر writer ہے تو اپنے reader کے لئے کیونکہ writer نے لکھنا ہے تو اس کا reader پڑھ رہا ہے تو کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرے گا جو کچھ ایسی situation create کرے گا جو کسی ایک مخصوص جہاں وہ لے کے جانا چاہتا ہے وہاں پر آپ کو identify کروائے گا جی اچھا جی اب کیا ہے کہ جی اگر آپ reference کا یہ جو act ہے اس کو perform کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ proper nouns کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سیدھا سیدھا کسی کا نام لے لیا گیا اب چاہمسکی کا آپ نے نام لیا تو سیدھا سیدھا جو بولنے والا ہے وہ reference کر رہا ہے towards the person whose name is چاہمسکی ٹھیک ہو کیا اسی طرح ہم کچھ اور بھی nouns جو کہ proper nouns سے ہٹ کر ہیں جیسے کہ ہم a writer کی بات کر سکتے ہیں my friend کی بات کر سکتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی speaker بول رہا ہوگا تو وہ کیا ہوگا اپنے الفاظ کے ذریعے situation کا استعمال کرتے ہوئے context کا استعمال کرتے ہوئے listener یا اس کا جو reader ہے اس کو اس کی طرف متوجہ کروائے گا ٹھیک ہوگیا اور یا پھر pronounce ہیں جیسے کہ he she it تو یہ کس کی طرف ریفر کرے گا جو اس نے already بات کی ہوگی کسی male شخص کے لئے تو جب وہ ہی بولے گا تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ اس کی ریفرنس جو ہے وہ کسی بندے کی طرف ہے جس کے اس نے تذکرہ کیا ہے اگر women جو کہ اس نے already اس نے بات کی تو these are the words جو کہ آپ ریفرنس کے لئے سمجھ کر سکتے ہیں اچھ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کہ ہم کبھی کسی چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتے کہ اس کا نام ہم دیں تو پاکستانی اس کا کیا مطلب ہے اب کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے کوئی جہاز بھی ہو سکتا ہے کھانے پر چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ کو نام نہیں آیا تو آپ نے ریفرنس کیا استعمال کیا تو اس سے کیا ہو گیا سننے والے کو موش پاببلی اقارڈنگ to جا سکتا ہے اب ایک اور جو اقسامپل اس میں جو ریفرنس کے حوالے سے ہے کہ ایک بڑی مشہور اقسامپل ہے جو جارجول نے بھی استعمال کی ہے مسٹر کوا ساکی تو ایک موٹر سائیکل کی کمپنی ہے جیسے ہونڈا ہے یا سٹار وغیرہ ہیں تو ہم اس کے ساتھ مسٹر کیسے لگا رہے ہیں جبکہ مسٹر تو ہم کسی بندے کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہم مسٹر کوا ساکی پھر کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہر وقت ہی موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرتا رہتا ہے اور کوا ساکی پھر جو ایسا نام دے رہا ہے جس سے اگلے بندی کی بہچان واضح ہو رہی ہے مثال میں ایک اور دیتا ہوں مسٹر کوا ساکی سے ہٹ کہ اگر کوئی شخص ہر وقت ہی پولیٹکس کیوں پر دسکشن کرتا رہتا ہے اور پولیٹیکل جلسوں میں شرکت کرتا رہتا اور محلے والے اس کا نام رکھ دیں پولیٹیشن تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ اس نام کے ساتھ جو جناب سبسکرائب کر لو میرونی تینک اب ریفرنس کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے ایک انفرنس ہے اور ایک اینافور ہے تو ان دو چیزوں کو میں الگ الگ سے ڈسکرائب کروں گا what is inference inference کیا ہے additional information used by the listeners listener جب بھی سمجھتا ہے سنتا ہے بات کو سمجھیں آپ تسلی سے میری ویڈیوز عموماً مجھے لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنایا کرو چھوٹی ویڈیوز top priority یہ ہے کہ میں لوگوں کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے آسانیہ پیدا کروں جو میں جب سٹوڈنٹ تھا تو مجھے جب یوٹیوز پہ کچھ ایسا ویسا ملتا نہیں تھا جس سے میں اچھی طرح اپنا ٹاپک کلیئر کر سکوں تو آج میرا مشن ہے جو مجھے سننے والے ہیں جو آپ کے سٹوڈنٹ ہیں جو آئندہ آنے والے سالوں کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو یوٹیوب پر ایک ایسی چیز ملے کہ جناب میری ویڈیوز کو دیکھیں تو آسانی سی چیزوں کو سمجھے لہذا میں سکون سے آپ چیزیں سمجھا رہا ہوں اگر کسی کو بہت جلدی اور پانچ ساتھ منٹ والی ویڈیو دیکھ نہیں ہے ملین ویوز والی لاکھوں ویوز والی تو بھائی ساب you can go یاد رکھیں کہ جب کوئی لسنر کسی شخص کی بات کو سنتا ہے تو اس کی بات کو سمجھنے کے لئے جیسے آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں تو آپ دیفرنٹ سٹیٹیجیز اپنا کے اپنا جو میرے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا استعمال کر رہے ہیں کہ جنہ آپ یہ اگزامپل دے گا تو یہ کیسی اگزامپل دے گا پھر آپ کی اپنی جو ٹیچر نے آپ کو سمجھا ہوا ہے پھر آپ کی جو اپنی لائف کی اگزامپل ہیں ان سب سے کو ملا کر پھر آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں جو میں کچھ آپ کو پڑھا رہا ہوں تو اسی طرح کوئی بھی اگر لسنر جب سنتا ہے تو وہ ایڈیشنل انفرمیشن کو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اور کیوں کرتا ہے کہ جے دیکھنا چاہتا ہے کہ جو کہا گیا ہے اور جو ایڈیشنل اس کا مطلب ہے ان دونوں چیزوں کو ملانا ضروری ہے اور اس وجہ سے وہ ایڈیشنل میننگ کا اضافہ کرتا ہے ایڈیشنل انفرمیشن کا استعمال کرتا ہے میں ایک مثال بھی دوں گا آپ کو سمجھ جائے کی اچھا جی اب اگر ہم مثال لیں مسٹر کعوہ ساکی کی تو مسٹر کعوہ ساکی جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو لسنر ہے یا پھر ریڈر آف کورس لسنر یا ریڈر ہے اگر تو وہ اس شخص کو صرف اور صرف مسٹر کعوہ ساکی کو دکشنری میننگ تک رکھیں گے تو کعوہ ساکی اور یا پھر وہ کعوہ ساکی کو بہت دڑاتا ہے تو وہ ایڈیشنل انفرمیشن کا استعمال کرتے ہوئے لسننگ مسٹر کعوہ ساکی کے فریز کو سمجھ جاتا ہے کہ ایکشلی سمبڈی اس ٹاکنگ آبوٹ سمون نہ کہ وہ کسی موٹر ساکل کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ ہے انفرنس اور ایڈیشنل انفرمیشن کی استعمال کرتے ہوئے کہنے والے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا اب ایک اور ایک 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 شخص آپ سے یہ کہتا ہے آپ لنگوستک کے سٹیوڈنٹس ہیں اور آپ سے کہتا ہے can I look at your چومسکی کوئی خدا نہ خاصہ آپ کے ناک کو نہیں کہا گیا چومسکی چومسکی بنیادی دور پر یہ ہے کہ آپ لنگوستک کے سٹیوڈنٹس ہیں اور لنگوستک کی کتاب آپ کے پاس پڑی ہے تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے یہ چومسکی اٹھا کے دو مجھے تو چومسکی خدا خدا چومسکی صاحب مہترم ہمارے لئے آسانی اور مشکلات دونوں پیدا کر ابھی ہیں اللہ تعالی ان کو زندہ رکھے اور مزید کام کرے لنگوستک کے لئے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ چومسکی اٹھا دو چومسکی وہاں پہ سویا تو نہیں پڑھا کہ چومسکی وہ کتاب ہے تو جو سننے چومسکی کا سننے کو ملتا ہے تو چومسکی کامراد لنگوسترز کی کتاب ہوگی یا پھر چومسکی کی کتاب پڑھی ہوگی جو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے یہ جواب آسانی سے دے گا شور کتاب ہی پوچھ رہے ہو نا بھائی اور تو کچھ نہیں پوچھ رہے جی تو آگے بڑھتے ہیں آچھا یہ بیسے اینفورا بول لیتے ہیں اینفورا اس کو کہا جاتا ہے اینفورا اینفورا تو اگر اینفورا بھی بول لیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیا ہے یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے دیکھ ایسی اینفورا کہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور ایک سپریشن کی طرف جانا پڑے گا جو اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے تو جناب یہ ہے اس کی دیفنیشن لیکن ہم مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں تو کیا ہے جی یہ تھوڑا مزید وضاحت ہے کہ اینفورا ایک ایسا ریفرنس ہے جو کہ کسی چیز کو بیان کر دیا گیا ہے اور اب وہ اس کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے تو اس ریفرنس کو ہم انفرہ کہیں گے کیسے اس سے پہلے میں ایک اس پارٹ کا انفرہ کا جو انٹیسیڈنٹ ہے وہ بھی سمجھا دوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھنا آسان انٹیسیڈنٹ is اپرٹیکلر لنگویسٹک ایکسپریشن جناب جو ہمیں انفرمیشن جو انٹرپریٹیشن پروائیڈ کر دیتا ہے فور دا سیکنڈ ایکسپریشن جس کو ہم انفرہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی طرف واپس جائیں دیفینیشن کی طرف تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی ایکسپریشن ہے کہ جس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمیں ایک اور ایکسپریشن ایکسپل کیا ہے we saw a funny home ویڈیو about a boy washing a puppy in a small bath ٹھیک ہوگا میں نے اس کو highlight کر دیا کیونکہ یہ ہی ہمارے لئے target ہے اس کے ساتھ دوسرا sentence بھی پڑھتے ہیں the puppy started struggling and shaking and the boy got really wet when he let go it jumped out of the bath and ran away تو جناب اب آپ دیکھیں کہ میں نے تین الفاظ کو highlight کیا ہے تو انہیں کے اندر سے ہم antecedent تلاش کریں گے تو یہ جو ہمارا it ہے یہ ہے وہ particular reference جس کو سمجھنے کے لئے یہ it کون ہے اب ایسے تھوڑا ہی پتہ چلے گا کہ کس کے بارے بات ہو رہی it تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بندہ بیسے نہیں ہو سکتا تو کوئی اور مطلب یہ ہے جانور ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ کیا ہے کیا تو اس لیے کون سے والے پپی کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس پپی کی بات کر رہے ہیں جو کہ یہ ویڈیو پپی پپی اس والے ویڈیو کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارا انٹیسیڈنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں وہ انٹرپرڈیشن پروائیڈ کر رہا ہے اس اٹ کی کہ یہ اٹ والا کون سا ہے تو یہ انٹیسیڈنٹ اور انفرا ایک اور term جس کو ہم کٹیفورا کہتے ہوں اس کے ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے انٹیسیڈنٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد انفرا آ رہا ہے لیکن یہاں پر اس پروسس کو ریورس کر دیا جاتا ہے اس کٹیفورا کے اندر اور اس کے اندر انٹیسیڈنٹ انفرا کا جو ترطیب ہے جو ریلیشن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کیسے ایک ایک اگزامپل کے ذریعے اب مثال کے دور پر ہم یہ سٹوریز کے اندر دیکھتے ہیں یہ کٹیفورا کا ہے اب یہ اس کانی کا غاز ہی اٹ سے ہو گیا تو ہمیں تو پتہ نہیں یہ اٹ کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا تو یہاں پہ پہ پتہ چلا کہ یہ اس کی بات ہو رہی تھی تو حالانکہ جب ہم انفرا کی بات دسکشن ہو رہی تھی تو اس کے اندر دیکھ رہے تھے کہ پہلے antecedent آرہا ہے یہ پہلے آرہا ہے اور it بعد میں آرہا ہے لیکن cataphora کے اندر it پہلے آرہا ہے اور یہ بعد میں آرہا ہے تو hopefully آپ کو اس کے understanding ہو گئی ہوگی presupposition کیا ہے جی the assumption by the speaker about the context in the language communication takes place ٹھیک ہے یہ ایک assumption ہے speaker کی طرف سے مزید پڑھتے ہیں کہ large scale assumptions about what our listeners already knew کہ ایک speaker جب بولتا ہے تو assume کرتا ہے کہ جو میرا listener ہے یا میرا جو reader ہے writer یہ assume کرے گا کہ اس کو اس بارے میں already معلوم ہوگا تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ ہو اس لیے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ ایک student ہے آپ BS English کے student ہیں یا M English کے student ہیں یا پھر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں مجھے یہ بتانے کہ آپ کو ضرورت نہیں میں assume کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو جو یہاں تک دیکھ رہا ہے یا BS English کا ہے M English کا ہے یا پھر وہ lecture وغیرہ assistant professor کی تیاری کر رہا ہے تو مجھے یہ بتانے کہ آپ کو کہ رہا ہوں آپ کہ پھر رہا ہوں جناب آپ یہ ہیں اور آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تو اس کی اگزامپلز بھی ہم دیکھیں گے تو آپ کلیرٹی ہو جائے گی سیدھے اگزامپلز کی طرف لکھتی تھی اور اب وہ نہیں لکھتی تو اس کا والی بات جو میں نے آگے اضافی کی ضرورت ہے ہی نہیں اسی طرح ہے یہ برادر اس لکنگ فی یو اب یہ بھلا ایک سینٹنس ہے تو اس میں پریس پوزیشن کیا ہے بھائی سب آپ کا ایک بھائی ہے اب اگر میں پریس پوزیشن کو مائنس کر دوں تو میں یہ کہ گا کہ سننے والے کو اس چیز کا علم ہوگا اگر بڑھتے ہیں پریس 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 دیالوجیکل ڈس کورس کے اندر ہوتے ہیں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دو لوگوں کے درمیان میں جو ڈس کشن ہو رہی ہوتی اس کے اندر آئیں گے ٹھیک ہو گیا دو لوگوں سے مراجی لازمی نہیں ہے کوئی ایک شخص بات کر رہا ہے اور دوسروں سے بات کر رہا ہے سپیچ کر رہا ہے بھزار لوگوں سے بات کر رہا ہے تو اس ڈس کس کے اندر یہ پرگمیٹک سمارکرز آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر دے آر دا ریالائزیشن آف دا سپیکرز کمیونکیٹیو انٹینٹ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کیونکہ رٹا لگانا آسان ہے اور سمجھ جو ہے جب وہ کمیونکیٹ کر رہا ہے لوگوں سے تو اس کے دماغ میں جو ایک پراسس چل رہا ہے اس کی جو انٹینٹ ہے خاص طور پر یہ سپوکن کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں جو پرگمیٹک مارکرز ہیں یہ یوزیلی سپوکن کے اندر آتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا یہ انفارمل ایکسپریشن ہوتا ہے تو یہ سپیکر کی کمیونکیٹو انٹینشن کیوں پر ہوتا ہے ابھی اس سینٹنس پہ شاید آپ کو بات کمپلیٹ سمجھ نہ آئے تو میں اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کرتا ہوں ہوفیلی آپ کو سمجھ جائے گی کہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ جو بولنے والا ہے وہ سننے والے کے طرف جو اس کا ایٹیٹوڈ ہے وہ کس طرح سے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اور یا پھر جو وہ خود کہہ رہا ہے جو وہ خود کہہ رہا ہے ان دونوں چیزوں کے دو چیزوں کے بارے ایٹیٹوڈ یہاں پہ ہوگا نمبر ایک کہنے والا سننے والے کے بارے ایٹیٹوڈ اور جو کہنے والا کہہ رہا ہے اس کے بارے ایٹیٹوڈ ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرگمیٹک مارکرز کا استعمال ہوتا ہے پرگمیٹک مارکرز کون سے ہوتے ہیں اس کی اگزامپل میں آگے آنے والے جو ہے ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو اب فر اگزامپل ہم کہتے ہیں یو نو اور ایک کہتے ہیں آئی مین ان دونوں چیزوں کو میں سنجھاؤں گا یہ جو میں نے ایکسپلینیشن ان پر کی ہے اس کے پرسپیکٹف سے اب جب میں نے کہا کہ تو یہاں پہ یو نو آئے گا کیسے کہ اگر میں کہتا ہوں تو جب میں نے کہا نا یو نو اگر آپ اس کو دوبارہ سے سن لیں یہ میں نے پریکٹیکلی ایکزامپل آپ کے سامنے پیش کی کہ میں کسی سے انگریزی میں بات کر رہا ہوں تو میں یو نو کہتا ہوں تو یو نو میں تب کہوں گا جب مجھے محسوس ہوگا کہ میرے سننے والے کو اس بات کا علم ہے اور شیئرڈ انفرمیشن ہے اگرچہ کہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں فریزز ہوتے ہیں یو نو اور آئی مین سم ٹائمز ان کا یہ بیمانی بھی افکورس ہوتے ہیں کیونکہ اوورال جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے میننگز پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا یہ ایک طرح سے ہم ان کو فلرز بھی سم ٹائم کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں یا پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں اس پاز کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ پیش کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو پرگمیٹکس میں سٹڈی کریں ان کو تو ان کے بہرحال کچھ فنکشنز ہیں اور یو نو کا فنکشن جو یو نو ایک پرگمیٹک مارکر اس کا یہ فنکشن ہے کہ آپ کا جو لسنر ہے اور جب آپ کہتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے انگریزی میں بات کروں گا کہ پاکستانی ٹیم اس پلینگ رفلی ناؤڈیس اب جب میں نے یہ ایمین کہا تو میں کیا کروں گا کہ میں نے اصل مجھے میری سب کانشیس میں یہ آیا کہ میں اگلے بندے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ رفلی پلی کر رہی ہے اور میں نے ساتھ یونو بھی کہہ دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگلے بندہ بھی میچ دیکھتا ہے تو یونو ہو گیا شیرڈ جب میں نے کہا ایمین تو مجھے ایسے فیل ہوا میرے سب کانشیس میں آیا کہ مجھے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تو اس وجہ سے میں نے پرگمیٹک مارکر ایمین استعمال کیا تاکہ میں وات ایز بینگ سیڈ کو مزید وضاحت سے پیش کروں سو دس اس پرگمیٹک مارکر ٹھیک ہے جی اور یہ ایک پوری ایگزامپل دی گئی ہے اس کو میں فیلحال آپ پڑھے لیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آچھا جی اب آ جاتا ہے اگلا ہمارا کانسپٹ which is پلائٹنس اور اس کے اندر ہم یہ سارے کے سارے جو ٹرمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جی یہ فیس اب فیس کا مطلب ویسے تو چہرہ ہوتا ہے لیکن جب ہم بات کریں گے پرگمیٹکس کی تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے اور فیس سے مراد ہے آپ کا جو پبلک ایمیج ہے جو لوگوں کے سامنے انٹریکشن کے دوران آپ کا سوشل انٹریکشن کے درمیان میں آپ کا جو پبلک ایمیج ہے وہ آپ کا فیس ہے بات کیسے مجھا گی اچھا جی آپ کا جو فیس ہے وہ بنیادی طور پر آپ کا سیلف ایمیج ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ آپ کا ایموشنل اور سوشل سنس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے آپ جیسے آپ ایموشنلی بیہیف کرتے ہیں سوشلی بیہیف کرتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو اور پھر آپ یہ بھی چاہتے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف کس طرح متوجہ ہوں آپ کے فیس کے مطابق تو یہ فیس ہوتا ہے بنیاد طور پر so this is your پبلک سیلف ایمیج جس کو ہم نام دے رہے ہیں فیس کا پلائٹنس جو ورڈ ٹرم ہے یہ اگرچہ کہ ہم لوگ اس کو انداز سے آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ اس کو پلائٹنس کہتے ہیں کہ وہ پلائٹ طریقے سے بات کر رہا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ سینس ہے اس کا اور یہ صرف اس چیز کو ہم پلائٹنس نہیں کرتے کہ جو گندہ کوئی شائستگی سے بات کر رہا ہو تو وہ لازمی نہیں ہے بلکہ اس کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر بات کرنے والے کو اگلے بندے کے سیلف ایمیج جو اس کا پبلک ایمیج ہے جو اس کا فیس ہے اس کی اویرنس ہے اور اس اویرنس کے حساب سے وہ بات کرتا ہے اس اویرنس کے مطابق وہ بات کرتا ہے یعنی کہ اگلے بندے کا جیسے ہم کہیں کہ یار اگلے بندے کے حساب سے بات کیا کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جس طرز کا بندہ ہے جس کا جو سیلف ایمیج ہے اس حساب سے بات کی جائے اس کی اویرنس ہو انسان کو کہ یار اس کو میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس سے میں نے کیسے بات کرنی ہے تو یہ ہماری پلائٹنس اس کو ہم پلائٹنس کہتے ہیں which is quite different from the sense جو ہم کہیں گے کہ شاہستگی ٹھیک ہوگا آج جی فیس threatening act ہے اور ایک فیس saving act ہوتا ہے اب فیس threatening act کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے self image کو جو اس کا public image ہے یعنی اس کا فیس ہے اس کے اس سے اب اس انداز میں بات کریں کہ وہ hurt ہو یا اس کو برا لگے یا اس کو غصہ آئے یا اس کو feel ہو کہ یار مجھے اس نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں give me that paper تو آپ ایک تو خیر tone بھی ہوتی ہے اور words بھی تو ہوتے ہیں tone صرف نہیں ہوتی tone سے بھی meaning آتے ہیں لیکن words سے بھی meaning آتے ہیں تو اگر ہم اس structure کو دیکھیں کہ it is starting with the verb اور یہ hyphen پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں سوری اس کو کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں تو یہ یہ جو ہے آپ کا یہ اس کو ہم imperative جملہ کہتے ہیں تو imperative جو ہوتا ہے وہ حکمیہ بھی ہو سکتا ہے اور درخواست بھی ہو سکتی ہے تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ give me that paper تو give me that paper کے اندر ہم ایک بندے سے ایک حکمیہ طریقے سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم اردو میں کہیں کہ پانی کا گلاس دو اب پانی کا گلاس دو ایسے کر کے بات کرتے ہیں تو ہم basically کیا کر رہے ہیں ہم face face جو self image ہے اس کے برقس ہم اس سے بات کر رہے ہیں we are talking in a particular tone اور we are using particular structure of the words that is actually not really appropriate so that's what that would be called as face threatening act لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں could you pass me that paper please پانی کے گلاس دینا ایسے تو اس کو ہم کیا کہیں گے face saving act اس کو ہم کہیں گے face saving act کے جب آپ اگلے بندے کے آپ اس کی جو سختی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے اور سختی کو کم کر کے جب آپ اگلے بندے سے بات کریں گے تو پھر ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے جس سے اگلا بندہ زیادہ برا محسوس نہ کرے تو اس کو ہم face saving act کہیں گے fine sir we move okay so ہم یہاں پر دو مزید terms کو بھی describe کریں گے جو کہ negative face ہے اور positive face ہے اب negative face سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیز جس کو آپ بہت بری سمجھیں کچھ لوگوں کے لیے وہ برا ہو بھی سکتا ہے but لازمی نہیں ہے کہ سب لوگ اس چیز کو برا سمجھیں so it has negative کا جو word ہے it has nothing to do with the bad face اس کو آپ bad face نہ کہیں کیونکہ جو میں اس کو explain کرنے جا رہا ہوں تو اس سے این ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کو بالکل ٹھیک سمجھیں اور شاید زیادہ لوگ اس کو برا سمجھیں but actually negative face has nothing to do with the word the phrase bad face اس بات کو ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو negative face کون سا ہوتا ہے negative face ایسا face ہے یا ایک ایسا شخص ہے چلو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنی آزادی چاہتا ہے کہ جو وہ کرتا پھرے اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو اور لوگ اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائیں لوگوں کی رائے سے وہ آزاد ہو ایسا شخص اور نہ ہی وہ لوگوں سے expect کرتا ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں تعریف کریں یا لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طرح کا جو شخص ہے یا اس طرح کا جو face ہے یا اس طرح کا جو self image ہے اس کو ہم negative face کہیں گے جبکہ positive face on the other hand definitely وہ والا face ہے وہ والا شخص ہے وہ والا self image ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو society کے اندر acceptance ملے لوگ اس کو appreciate کریں لوگ اس کو approve کریں ایک طرح سے وہ social انسان ہے وہ ہر اپنی حرکت سے بات سے یہ چاہتا ہوتا ہے to be honest i feel کہ i have a positive face میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں مجھے society accept کرے میں ایسی باتیں نہ کروں جسے society کو society جو لوگ ہیں وہ برا منائیں اور میں جو کام کر رہا ہوں لیٹسے میں یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں تو لوگ مجھے appreciate کریں approve کریں so this is all basically different type of people تو اگر کوئی negative face والا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی انسان کی ایک فطرت کیا جنہوں ایک امتزاج ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کو سمجھ آگئی تو مجھے اس کو describe کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے ویسے pictures کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا بجان کرنے کوشش کرتا ہوں یہ جو face ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک negative face ہے اور یہ face جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک positive face ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب جو کرتے رہو i don't care میں اپنی life کے اندر جی رہا ہوں آپ کو برا لگے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر آپ مجھے تعریف نہیں کرتے تو i have no issue with that بر یہاں پہ یہ shapes کہتا ہے کہ بھائی صاحب selam علیکم hello how are you جناب کیسے ہو ٹھیک ہو تو وہ یہ ملنا چاہتا ہے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے approval چاہتا ہے society سے acceptance چاہتا ہے society سے so hope so کہ آپ کو اس کا سمجھ آگئی ہوگی آتے ہیں جناب تقریبا ہم اپنے ویڈیو کے end پر آ چکے ہیں chapter کو ہم finish کرنے لگے ہیں mashallah within an hour بلکہ less than an hour تو speech act کس کو کہتے ہیں لفظ دو لفظوں کا مطموعہ ہے یہ والا جو term ہے speech act اب speech تو ہوتا ہے بولنا تو act ہوتا ہے کام کرنا تو اس سے مراد یہ ہوا کہ speech act ایک ایسی speech یا ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے اندر action بھی شامل ہے تو یہ تو ہو گیا اس کی نام سے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی تو تھوڑا سا پڑھ بھی لیتے ہیں اس جناب speech act کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی utterance ایک ایسا کہا گیا جملہ کہ جو جس کا جو ہے that serves a function in communication کہ وہ communication کے اندر ایک خاص action ایک خاص function جو ہے وہ perform کرتا ہے اور مثال کے طور پر آپ apology کرتے ہیں اس کو سمجھئے گا آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کسی سے request کرتے ہیں complain کرتے ہیں تو جب آپ apology کر رہے ہیں نا تو آپ اس کا مطلب یہ ہے speech act کا کہ نہ صرف آپ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ آپ utterance بول رہے ہیں بلکہ آپ practically آپ وہ جو عمل ہے موفی کا وہ بھی کر رہے ہیں موفی کا ایک عمل ہوتا ہے نا process ایک process ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے greeting جو ہوتا ہے وہ ایک ایک کسی شخص کو welcome کرنا خوش آمدید کرنا ملنا ایک عمل ہے تو نہ صرف الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ وہ الفاظ ایک action کا بھی role جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں تو سننے میں تو یہ صرف کیا ہے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں الفاظ ہیں لیکن factually کیا ہو رہا ہے ایک شخص دوسرے شخص سے موفی مانگ رہا ہے یعنی ایک particular ایک خاص عمل ہو رہا ہے جناب تو ایسے عمل کو جو apology کہلائے گا اس کو ہم speech act کہیں گے یعنی کہ اگر تو کوئی شخص آیا ہے چھپ کر کے اس نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ نیچے کیا ہے اور جو ہے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا ہے یا پیروں کو ہاتھ لگایا ہے خدا نا خاص صاحب ایسے تو یہ بڑا ایک برا طریقہ ہوگا کسی سے معافی مانگنے کا but میں factually بتا رہا ہوں کہ اگر الفاظ کا استعمال نہیں کرنا تو ایسے کر کے معافی مانگ جائے گی لیکن اگر وہ speech act ہے تو پھر اس کو بول کے جو عمل ہوگا وہ ادا کرنا پڑے گا جیسے کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں ایک linguistic content ہے لیکن ساتھ ہی یہ ایک عمل بھی ہو رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو تصور جو speech act کا ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی سو بنیادی طور پر یہ جو آگے میں نے لکھا ہے یہ سارا جے اس کی مزید وضاحت ہے تو میں اس کو زیادہ detail میں نہیں جاتا ہے already جو کہ ہم لوگ time کافی لے کر بیٹھے ہیں میں نے speech act کا concept آپ کو دے دیا ہے کہ what exactly is a speech act اچھا اب اگر ہمیں speech act کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو ہمارے سامنے ایک structure ہے یعنی کہ جو کہا گیا ہے structure of an utterance and its function جو structure ہے structure ہے utterance کا یعنی کہ الفاظ جو بولتے ہیں اس میں verb کہاں پہ آ رہا ہے noun کہاں پہ آ رہا ہے یہ والا structure ہے ٹھیک ہے اور اس کا function کیا ہے مثال کے طور پر apology greeting یہ ان کو function ہم کہتے ہیں تو structure اور function کے درمیان میں جو relation ہے اس کو understand کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ speech act کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں اور pragmatics کے context میں اور پھر ان کو direct اور indirect speech act کے context میں سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو ہم جناب اس کو دیکھتے ہیں utterance ہے یہ utterances ہے یہ ان کا structure ہے اور یہ ان کا function ہے تو یہ پہلی اٹرنس کی طرف جاتے ہیں you closed the door یعنی کہ subject پہلے آ گیا پھر verb آ گیا اور پھر آپ کا object آ گیا subject verb object so svo جو typical ہمارا structure ہے تو اس کا structure کیا ہے declarative you are just declaring something ٹھیک ہے اور اس کا function کیا ہے ایک statement ہے you are stating something یہ function ہے جیسے apology ایک function ہے اسی طرح statement ابھی ایک function ہے اچھا did you close the window آپ اس میں کیا کر رہے ہیں کہ helping verb اسمال کر رہے ہیں آپ شروع میں اور اس کے بعد آپ ایک question mark لگا رہے ہیں تو structure کیا ہے اس کا interrogative structure ہے ٹھیک ہے interrogative اس کا structure ہے اور اس کا function کیا ہے اس sentence کا question یہ اس کا function ہوا اسی طرح پھر آپ کے پاس utterance ہے close the door اب close the door میں verb شروع میں آ رہا ہے اور پھر آپ کے پاس یعنی یہ ایک imperative یا request دونوں ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا structure جو ہے imperative ہے اور یہ functions کا کیا ہے to command یا پھر میں کہوں گا to request کیونکہ یہ دونوں ہو سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے structure کا اور function کا relationship پڑھا یہ کیوں پڑھا یہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ آخر اس کو ہم نے کیوں سمجھا یہ جارجول کی کتاب نے بھی ایسے ہی دیا ہوا ہے کوئی میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا تو یہ کیوں ہم نے پڑھا اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا ہمیں result کیا نکلتا ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں یہ اس لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں direct اور indirect speech act کے درمیان میں جب ہم difference create کرتے ہیں تو ہمیں اہمیت ہوتی ہے اس بات کی کہ کیسے ہماری pragmatics ایک particular utterance کا meaning ایک situation میں الگ ہو جاتا ہے اور same structure کے ساتھ اسی جو same structure ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کسی اور meaning بھی نکال سکتے ہوتے ہیں یعنی ان کا function بھی change ہو جاتا ہے let me tell you okay کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ direct کیا ہوتا ہے direct میں جب آپ کہتے ہیں did you is she اور can you اس طرح کا جب آپ structure استعمال کریں گے تو اس وہ direct speech act کے اندر استعمال ہوگا جیسے ہم کہیں کہ did you open the door is she coming to school can you drive a car یہ جتنے میں نے sentences بولے ہیں یہ direct speech act اس لیے کہلاتے ہیں کیوں اس کو میں direct speech act کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خاص questions ہیں اور اس میں بولنے والا جو ہے وہ answer demand کر رہا ہوتا ہے اس کو نیت اس کی بولنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو answer دیا جائے گا وہ اس لیے ایسا سوال کرتا ہے یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ did you come to the school تو اس کا مطلب ہے کہ وہ demand کر رہا ہے آپ سے ایسی اس نے نہیں بول دیا تو آپ کو جواب میں کچھ بولنا پڑے گا تو یہ اس کو direct speech act کرتے ہیں جب اس structure کے اندر آتے ہیں اچھا اگر مزید اس کی وضاحت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ can you ride a bicycle تو can you ride a bicycle میں بنیادی طور پر he is asking about the ability اگلے بندے کو وہ اس کی ability کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چلا سکتے ہو نہیں چلا سکتے یہ اس کی ability ہے اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی سننے والا اس کی کیوں وضاحت کی جا رہی ہے یہ آگے جو next two minutes ہیں اس میں آپ کی اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ جو statements آپ کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں اسی structure میں کچھ اور طریقے سے بولنے سے ان کے meanings اور functions میں کیسے change آ جاتی ہے اب اگر ہم یہ والا sentence دیکھیں can you ride a bicycle کے مقابلے میں can you pass the salt اب آپ مجھے بتائیں کہ اس sentence میں اگر کوئی بندہ بولے گا can you ride a bicycle تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ bicycle چلا سکتے ہو یا نہیں چلا سکتے یعنی اس کے اندر اگلے بندے کو جواب دینا پڑے گا کہ yes i can ride a bicycle یا no i can't لیکن اگر کوئی کہتا ہے can you pass the salt کہ please کیا تم مجھے میری طرف نمک جو ہے وہ میری طرف کر سکتے ہو کھانا کھا رہے ہیں تو کیا اگلے بندے یہ جواب دے گا no i can't یا yes i can نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے بلکہ وہ کیا کرے گا چپ کر کے جواب دیئے بغیر نمک ساتھ کر دے گا تو اس کے سے کیا مراد ہوا کہ یہ جو ہے یہ direct speech act ہے جس کے اندر آپ اس کی ability کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ same structure کے ساتھ same structure کے ساتھ آپ کا function change ہو گیا اور آپ جو ہیں situation کے حساب سے situation کی وجہ سے function change ہو گیا تو یہ request بن گئی یہ ایک request بن گئی اور اس کو ہم لوگ کہیں گے یہ it is it is a particular indirect speech act اچھا جی اب ایک اور sentence کو بھی دیکھتے ہیں کہ declarative ہم نے sentence دیکھے کہ declarative sentences کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہم کہیں کہ you opened the door ٹھیک ہے یا you played well تو you are basically giving a statement اب جب کہ same structure کے ساتھ جب آپ کہیں گے you left the door open you left the door open سمجھئے گا اس بات کو تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دروازے کے اندر سے انٹر ہوا اور آگے کلاس میں اس teacher صاحب بیٹے تھے تو لڑکے نے دروازہ بند نہیں کیا تو teacher کیا کہے گا you left the door open تو یہاں پہ teacher نے صرف اس کو declare نہیں کیا حالانکہ دیکھنے میں it looks like a declarative sentence لیکن اس کا function change ہو گیا یہاں پہ declaration statement نہیں ہو گیا اب یہ statement نہیں ہے the teacher is not stating the fact بلکہ teacher کیا کر رہا ہے request کر رہا ہے کہ بھائی سب دروازہ بند کر دو actually وہ کہنا یہ چاہتا ہے so یہاں پہ میں بات کیا کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو structure same تھا یہ structure same تھا اس کا function ہے order دینا sorry پوچھنا ask ask aboutability اور یہاں پہ کیا ہے requesting اب یہاں پہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ you played well مثال کے طور پر تو یہاں پہ you stating it وہ ایک بیان کر رہا ہے declare کر رہا ہے لیکن اگر کہتا ہے you left the door opens تو structure same ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا یہ declarative structure جو ہے اس سے ہم request کر رہے ہیں اگلے بندے سے جو ہے request کر رہے ہیں کہ بھائی دروازہ بند کر دو so basically یہ جو میں نے اس کو read کیا یہ یہی بیان کرتا ہے کہ یہ جو difference of the functions between the direct and indirect speech acts کے structure کے اندر ہے یہی ہمیں وضاحت کرتا ہے کہ جب ایک خاص مخصوص context میں بات ہوتی ہے تو پھر صرف structure جو ہوتا ہے اس سے بات واضح نہیں ہوتی اگر صرف structure کو دیکھا جائے کہ subject ہے اور پھر verb ہے اور پھر object ہے تو اس سے تو ہمیں صرف یہی پتہ چلے گا کہ یہ declarative sentence ہے لیکن جب اس کے function کی بات آ رہی ہے کہ اس sentence کا function کیا ہے کیا اس کا function statement دینا ہے یا پھر request کرنا ہے کیا اس کا function ability کے بارے میں پوچھنا ہے یا پھر request کرنا ہے تو وہ ہمیں context کے situation کے change سے ہی پتہ چل سکے گا اور اسی چیز کو پڑھنے کا نام اگر آپ کو میری یہ محنت 53 minute کی اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس دوران میں مجھے کتنی دفعہ اٹھ کے دائمہ جانا پڑا گھر کی کام کرنے پڑے ادھر ادھر کا جو ہے چیزوں کو دیکھنا پڑا اور ٹھنڈی جخص ہے دیکھ اندر بیٹھا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو میری effort پسند آئی تو please اس کو subscribe کریں اور اپنی جو concern لوگ ہیں ان تک forward کریں so thank you very much Allah حافظ